بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین کرام متحدہ عرب امرات یو اے ای کی نائب صدر اور دبائی کی حکمران شیخ محمد بن راشد المکتوم نے برطانیہ کی ریاست انگلینڈ میں گوڑوں کی فیرخت کی عالمی میلے میں دنیا کا مہنگترین گوڑا خرید لیا ناظرین کرام شیخ محمد بن راشد المکتوم کا شمار دنیا کی ان چند افراد میں ہوتا ہے جنہیں گوڑوں سے بہت لگاؤ ہے اور انہوں نے اگرچہ گوڑوں کی افضائش انہیں دوڑنی کیلئے تربیت دینے اور دوڑ کا ایک عالمی کلب بھی بنا رکھا ہے جہاں عالی نسل کی گوڑی موجود ہے دبائی کی حکمران کی ملکیت ہار سپریڈنگ کلب و گوڈولفن کا نام بھی انہوں نے عالی نسل کے گوڑے گوڈولفن ریبن کی نام پر رکھا ہے شیخ محمد بن راشد المکتوم نے انگلینڈ میں ہونے والے گوڑوں کی سلانہ میلی میں دباوی ہاف پرادر نامی مختلف ریسز کو فتح کرنے والے گوڑی کو رکارڈ کیمت پر خرید لیا ناظرینی کرام گوڑوں کی فیرخت کا میلہ سجانے والی کپنی ٹائٹر سیلز کے مطابق دبائی کی حکمران نے انگلینڈ اور برطانیہ میں ہونے والے متعدد گرد دور جیتنے والے نجوان گوڑی کو رکارڈ کیمت پر خرید لیا ادارے کے مطابق دباوی ہاف پرادر کی ابتدائی بولی ہی دگر گوڑوں سے زیادہ لگائی گئی تھی اور اس کی ابتدائی بولی بتیس لاکھ گینی لگائی گئی تھی ناظرینی کرام گینی ایک انلائن کوائن ہے جسے گوڑوں کی فیرخت کرنی والی کمپنی تسلیم کرتی ہے کمپنی کی مطابق دباوی ہاف پرادر نامی متعدد دور جیتنے والے گوڑے کی قیمت ایک موقع پر چونتی سلا گینی تک پہنچ گئی تھی جس کے بعد دبائی کی حکمران کی کمپنی گوڑول فن نے گوڑے کو خریدنے کیلئے رکارڈ کیمت کی پیشکش کی دبائی کی حکمران کی کمپنی نے گوڑے کی قیمت چتی سلا گینی دے کر اسی خرید لیا تھا جو پاکستانی اٹھا سٹھ کروڑ روپے سے زائد بنتے ہیں ناظرینی کرام دبائی کی حکمران نے دباوی ہاف پرادر نامی گوڑا تریالیس لاک پچاس ہزار ڈالر سے زائد میں خریدا اور ناظرینی کرام اس گوڑے نے متعدد دریس مقابلی جیت رکے ہیں موسیقی